موسیقی 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 ادھر بھارتی جنتہ پارٹی یوہا مورچہ کے پردیش ادھیکش سنیل تھاکر نے بھی ویر بھدر سنگھ پر نشان آسادھا اور کہا کہ سیم نے جو گھوٹالا سیپ باغان کے ذریعے کیا ہے اس کی جانچ جاری ہے اور نشپکس جانچ کے لیے یوہا مورچہ بھی سیم کے صدیفے کی مانگ کرتا رہے گا پہلے سے یہ سیوی آئی ان کے خلاف انکوائری کر رہی ہے کہ اس پرکار سے پینتالیس لاکھ کے سیو آہ ان کے بڑھ کر ساڑھے چھے کروڑ کے ہو جاتے ہیں یہ پوری طرح سے پوری دیش کے در بہت بڑا گوٹالا ہے سی ایم ویر بھدر سنگھ نے شنیوار کو ہی بی جے پی کو ان کے خلاف جانچ کی کمان ایف بی آئی تک کو سوپنے کی چنوٹی دے دی تھی ایسے میں بی جے پی کا یہ ویرودھ آندولن کس طرح کا اثر دکھاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا راکیش ملحی زی میڈیا اونہ ادھر دلی میں بھی بی جے پی نے بکھی منتری ویر بھدر پر لگے آرپوں کے چلتے کاروائی کی مانکی بی جے پی نے اس کو لے کر سیدھے راحل گاندھی پر سوال اٹھائے بی جے پی نے پوچھا ہے کہ ویر بھدر سنگھ پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ویر بھدر سنگھ بھرستہ چار میں سنلپت ہیں اور کانگریس و پادیاکش کی چپی بہت شرمشار کرتی ہے بیانوں میں ہیرو اور کاروائی میں جیرو راحل گاندھی کی یہ نیتی بن گئی ہے اگر تھوڑی بہت بھی نیتکتہ راحل گاندھی جی میں ہے تو انہیں ابلمب ویر بھدر سنگھ جی سے استیفہ لینا چاہیے اور اگر استیفہ نہیں دیتے ہیں تو انہیں پارٹی سے نسکاسد کرنا چاہیے انہیں برخاست کرنا چاہیے بیر بھدر سنگھ اور اس پورے معاملے پر زیادہ جانکاری کے لیے انہوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمدہ تار راکیش ملی راکیش تو صاف ہے کہ ہیمارچل میں کس طریقے سے لگتار جو ہے وہ سیاسی پارا بڑھتا ہی جا رہا ہے جی بلکل بیجے پی آندولن تیز کرے گی اور ایسے میں راکیش یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارچل میں کہیں نہ کہیں بار بار یہ بھی اسفر نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ بدلے کی بھاونہ سے یہ تمام کاروائی کی جا رہی ہے بیجے پی کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کانگریس بیجے پی پر آروپ لگا رہی ہے بلکل اینا پردیکش دکس نے صاف کر دی ہے کہ کہیں بھی بدلے کی بھاونہ سے کاروائی نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ سیبائی دوارہ پہلے جو ایف آیا درج کی گئی تھی اس میں جو ہے ملی لارڈرنگ کا کیس جو بنتا ہے جس کے بعد ایڈی نے جو ہے ملی لارڈرنگ کا کیس جو ہے درج کی ہے اس کے بعد جو ہے جو پوری کاروائی کی گئی ہے بہت بار شکریہ راکیش آپ کا استعمام چاند کاری کے لیے چلی بڑھتے ہیں آگے بیٹے کل رامپور میں چل رہے پرامپر آگر تنتراشتری لیوی میلے کے سماپن سمہاروں میں مکہ منتری ویر بھادر سنگھ بطور مکہ آتیتی شامل ہوئے تھے اور ویر بھادر سنگھ نے یہاں ان کے خلاف چل رہی سی وی آئی جانچ کو لے کر بی جے پی کو سیدھی چنوٹی دے دی تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پہنچے مکہ منتری ویر بھادر سنگھ نے صاف طور سے چنوٹی دیتے ہوئے کہا تھا کہ چاہے کسی سے بھی جانچ کروالیں سی بی آئی ہو یا پھر ایف بی آئی ہو لیکن ان کے خلاف جو بھی جانچ کی جائے گی وہ پاک صاف باہر آئیں گے لنڈن کے ویملے سٹیڈیم میں پردھان منتری موڈی نے شکروبار کی رات بہتر ریل سو ویدھاؤں کا ذکر کیا پر ہیماچل کے کانگڑا میں لوگ پریشان ہیں ریلوے کے رویے کی وجہ سے دراصل دھرمشارہ کی کانگڑا گھاٹی میں سن 1929 میں انگریز ریلوے لے کر آئے تھے اور یہاں پر شانن نام کی ویدود پر یوجنا کے لیے ریلوے کو لائے گیا تھا پر آزادی کے بعد جب دیش میں ریل نیٹوک مضبوط ہوا تو کانگڑا کی ریل پنجاب کے بٹھانکورٹ سے شروع ہو کر ہیماچل پردیش کے منڈی زلہ تک دوڑی مشکل یہ ہے کہ اس ریل ٹریک پر سبیدھاؤں کی حالت آج بھی جس کی تس ہے پنجاب اور ہماچل کے بیچ کہنے کو تو آٹھ گاڑیاں کرم سے چلتی ہیں جو کی تیتیس سٹیشنوں پر ہو کر آتی ہیں اور اس میں کل 164 کلومیٹر کا سفر تیہ ہوتا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ ریل اندور دراز کے علاقوں سے ہو کر نکلتی ہیں جو سڑک سے نہیں جڑے ہیں اور یہ ہماچل پردیش کے تین شکتی پیٹھوں کو بھی جوڑتی ہے یعنی شردھالوں کو بھی اس کا لاپ مل سکتا ہے پر اس سب کے باوجود یہاں پر پوری گاڑیاں کرم سے نہیں آتی اور جب بھی برسات کا موسم آتا ہے تو ریل پٹری اکثر ہی رک جاتی ہے اس بار کم سے کم نو مینے تک گاڑیاں جو بند رہی ہیں آنے جانے میں اتنی پرسانی ہے لوگوں کو جیسے کوئی سربیس والے ہیں بچے ہیں سکول کے اور پورے بجور گئے ہیں ٹامڈا کے لیے آتے ہیں تو وہ گاڑیاں بند ہیں تو کیسے کیسے آئے تو یادریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زاواجان کارکلے دھرمشالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمداتا شری گوپال پوری گوپال یہاں پر آپ سے ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ستھی جس کی تسبنی ہوئی ہے اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا جی رینا یہاں پر جو ستھی ہے جو ہم نے ادھیکاری جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھتے ہیں ہمچل میں اس کا کوئی بی بڑا بیٹھتا ہے ریلوے یہاں پر چلتی ہے تو اس کا مکھے قارن جو ہمیں سوتروں سے پتہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ریل ہے وہ سبسی ڈائز ہے اور اس سے ریلوے بھاگوں کو زیادہ کمائی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے یہاں پر کبھی بھی دھیان نہیں دیا جاتا لیکن پچھلی بار جو چناب ہوئے تھے پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تھے اس میں بھاجپا نے مدہ ٹرین کو ہی بنایا تھا کیونکہ یہاں پر گاؤں کی لاکھوں لوگوں کی جو سویدہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہے جہاں پر سڑکے نہیں ہیں وہاں پر یہ ٹرین ہو کے گزرتی ہے تو اس کو اس نے مدہ بنایا اور چاروں سیٹوں پر بھاجپا نے اپنی وجہ حاصل کی تھی اور اس کے بعد جب ریل بجٹ آیا تھا تو تب بھی اس کو جو امید تھی کہ ریل بجٹ میں اس یہاں کی گھاٹی کی ریل کو کچھ ملے گا سروے کے علاوہ کچھ نہیں ملا تو جب موڈی نے پچھلے کال یہاں پہ ویمبلے سٹیڈیم میں ریلوے ریولیشن کو لے کر بات کی گئے تو یہاں کی لوگوں نے خاصہ راج جتا ہے کہ پچھلے پچاسیز ورشوں سے اس ریلوے کو سویدہ کے نام پہ کچھ نہیں دیا گیا ہے جو ریلوے ٹریک ہے ان کی بری حالت ہے برساتوں میں ریل بند ہو جاتی ہے مہلا ہوں کی سرکشک لیے کوئی انتظام نہیں ہے اور لائٹ کی ایلیکٹسٹی کی ٹرین میں بہت دکت ہے رات کے سمئے جو ڈبے ہیں وہ اندھیرے میں چلتے ہیں جی رات کے سمئے میں یہاں پر اندھیرہ پسرا رہتا ہے اسے میں یہ بھی ضرور سمجھنا ضروری ہے گپال کے اس اور اگر راجس سرکار کی بات کی جائے تو راجس سرکار کے نمائندے کیا کچھ کہتے ہیں جی راجس سرکار کا جو نمائندے ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیے گورنمنٹ اور انڈیے گورنمنٹ ان کا نہیں چلتا اور وہ بھاجپا سانسدوں بے اپنا الزام لگاتے ہیں اور بھاجپا سانسد جو ہے وہ اس بارے میں بولنے سے ابھی کچھ چپی سادے ہوئے اس کے اوپر کچھ بولنا بول نہیں رہے لیکن جو دکت ہے وہ گاؤں کے عام لوگوں کیونکہ سستی یہ ریل ہے اور گریب لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے منڈی اور کاملا کے دو بڑے زیلوں کو اونا زلے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی چاروں طرف ہریالی چھائی ہوئی ہے کسانوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی ستر فیزی زمین پر آلو کی فصل ہو گائی ہے لیکن اتنی اچھی فصل ہونے کے باوجود کسان خاصے نراش دکھائی دے رہے ہیں باہری راجیوں کی آلو کی بھاری مانگ کے چلتے اونا زلے میں آلو کی زیادہ کھیتی کی جاتی ہے ساتھ ہی اونا کے آلو کو خاصا پسند بھی کیا جاتا ہے پچھلی بار آلو کی فصل کے کسانوں کو اچھے دام ملے تھے لیکن اس بار جب آلو کی پٹائی شروع ہوئی تو منڈیوں میں آلو کے ریٹ کافی کم ملے پچھلے سال جو قیمت چوویس سو روپے سے لے کر اٹھائیس سو روپے پرتی کوئنٹل تھی وہ اس بار محض ایک ہزار روپے سے لے کر بارہ سو روپے پرتی کوئنٹل ہے جبکہ مارکٹ میں آلو مہنگے دام میں بک رہے ہیں جس کے جلتے کسان سرکار سے آلو کو ایکسپورٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں آلو لانے جو گینی لے وہی کرشی ویبھاگ کے ادھیکاری بھی دام کم ہونے کی بال سے اتفاق رکھتے ہیں ادھیکاری کی مانے تو اگر آلو ایکسپورٹ ہوتا ہے تو آلو کے دام بھی بڑھیں گے مارکٹ میں جب اگر ہمارا ایکسپورٹ ہوگا آلو تو اس میں ہمارے کم مجھے میرا اشب پورا بشواش ہے کہ اس سے جو ہے پرائسز جو ہے فارمرز کو ایک اچھے پرائسز مل سکتے ہیں اس بار اونہ میں آلو کی اچھی پیداوار ہوئی ہے لیکن یہاں کے کسان آلو کے کم دام ملنے سے کافی پریشان ہیں اور انہوں نے سرکار سے آلو کا ایکسپورٹ کرنے کی مانگ کی ہے ڈاکیش ملی زی میڈیا اونہ پلاسٹک کے بنے سامانوں کا ہمارے جیون میں دکھل بڑھتا ہی جا رہا ہے باوجود اس کے کہ WHO سہت سواستے سے جوڑی تمام سنسطھائیں ہمیں آگا کر چکی ہیں اب کئی ڈاکٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس کے خطرے بتا رہے ہیں پلاسٹک کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے پھر چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو یا پھر کیری بیک یہاں تک کی سواستے کے کشیتر میں بھی پلاسٹک کی گھت پیٹ بڑھ رہی ہے باوجود اس کے ڈاکٹر پلاسٹک کے استعمال کو کھا تک مانتے ہیں یہ بات کئی ریسرچ میں سامنے آ چکی ہے کہ گرم اور تھنڈ میں رہنے سے پلاسٹک سے جو پدارت نکلتا ہے وہ کینسر کو بڑھاوا دیتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بے شک چائے ہو یا پانی یا کوئی اور دوسرا کھاتے پدارت پلاسٹک میں رکھنے اور سیون کرنے سے اس کے رسائن پیٹ میں چلے جاتے ہیں جو نہ پلاسٹک پلاسٹک کی پروفیسر سبجیوں بھی پردوشن پلاسٹک 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 باکار پلاسٹک ڈااکٹ رکحت بت Paper ڈااکٹ رسائن رهم موسیقی